موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی پندرہ تاریخ پیر کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی خدمت میں دوست مراد بلوچ حاضر ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں موسیقی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریز کلب کے سامنے بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواہکین کا احتجاجی کیمپ جاری ہے جسے چار دن مکمل ہو گئے ہیں احتجاج کے چوتے روز طلبہ کے علاوہ کیمپ میں مختلف مقاطبے فکر کے لوگوں نے آ کر لواہکین سے اظہار رک جہتی کی جن میں جبری گمشودگی کے شکار ہونے والے پاکستانی صحافی مطیولہ جان بھی شامل تھے مطیولہ جان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے لواہکین کی کہانیاں سنوڑا ایک ہی بات مہن میں آتی ہیں کہ ریاست کو شرم نہیں آتی ہمارے ادارے اتنے بھی بس آپ نے سنا اس طریقے سے دیکھ کھاڑے اور آتے ہیں دیکھوں میں کھایا جاتا ہے وردی میں سرکاری کاریوں میں کمہان بھی موجود ہوتے ہیں اور انتہائی بیٹائی اور بیشنی سے ہر لگر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا ہے اس لیے ریاست کو یہ بھی نہیں بلکہ ساتھ اپنے کی حملہ کیسے ہوا ریاست کو اور بھی بہت سارے بڑے واقعات کا نہیں کرتا ہے مگر شرم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جو ریاست کو دکھانی چاہیے اور خاص کر درجستان جیسے علاقے ہیں کتنے عصے سے ہم کامیاب آپریشنز کارے ہیں اگر ان تمام کامیاب آپریشنز کے باوجود لوگوں کو ابھی بھی اٹھانا جاتا ہے حالی میں دو درجل سے زائد افراد اچانک ہی بادیاب ہو گئے اور اپنے دھروں میں آگے اچھی بات کسی کو احساس بڑا کسی کو شرم آئی ہماری عدالتیں تو کچھ نہیں کر سکیں ہماری پولیس تو کچھ نہیں کر سکیں ہماری حقوقتیں تو کچھ نہیں کر سکیں آخر کارا اگواکاروں کو ہی شرم آئی کیونکہ ہماری حکومت اور ہماری ریاستوں کے ادارے اس قابل نہیں کہ ان کا شکریہ دار کی جا سکیں تو اگواکاروں کا شکریہ اور ان کی مہربانی ان کی رحم ڈیلی کی مہربانی کے دو درجل سے دائیں لوگ اپاپر ساتھ ہیں مگر جو لوگ اس وقت میرے پیچھے بہتے ہیں انبائیدین ان نامتہ فراد کی دست دست بڑا بڑا ساتھ سے دائمتہ ہیں ان کو شاید احساس نہیں شاید بیوی بچے نہیں ان کے کوئی رشتہ دار میں ان میں انسانیت نہیں یہ جو ابھی چاہتے ہیں مطیولہ جان نے کیمپ میں موجود بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین سے بھی انٹرویو کیا مطیولہ جان کی علاوہ لاپتہ افراد کے کیمپ سے ریڈیو زرنبش پر ایک ویبنار بھی منعقد کیا گیا جس میں لاپتہ افراد کے لوائکین نے پاکستان کے یورڈیشل کمیشن کے توہین آمیز رویے پر تفصیلی بات کی یہ ویبنار ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر موجود ہیں لاپتہ افراد کے لوائکین کا احتجاجی کیمپ غیر معجنہ مدت تک اسلام آباد پریز کلب کے سامنے قائم رہے گا کیج کے علاقے سامی میں مسلح افراد نے کابض پاکستانی فوج کی پشت پناہی میں قائم ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں پر حملہ کیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی غیر مصدق اطلاعات کے مطابق حملے میں چار سے زائد کارندے حلاق جبکہ پانچ شدید زخمی ہوئے ہیں تاہم ابھی تک حلاق ہونے والے افراد کی مجموعی تعدہ سامنے نہیں آئی ہے حملے کے بعد کابض پاکستانی فوج نے علاقے کا محاصرہ کر کے زخمیوں اور لاشوں کو اپنے حمراہ لے گئے ہیں آواران میں دو مختلف مقامات پر کابض پاکستانی فورسز پر حملے ہوئے ہیں پہلا حملہ وادی مشکے میں تنگ کے علاقے میں ہوا جہاں پہلے سے بچھائے گئے بارودی سروں کی زد میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی آگئی دوسرا حملہ آواران میں مالار کہن میں قائم ایک فوجی چوکی پر ہوا جہاں مسلح افراد نے فوجی چوکی پر سنائپر اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا دونوں حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے بی ایل ایف کے سرمچاروں نے مالار کہن میں فوجی چوکی پر موجود ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاق کرنے کے بعد چوکی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس سے کئی اہلکار حلاقہ اور زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہفتے کے روز وادی مشکے کے علاقے تنک میں ایک فوجی گاڑی کو اس وقت بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا جب وہ پٹرولنگ سے واپس کیمپ کی طرف جا رہا تھا جس میں دو فوجی اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے ریڈیو زرمبش کو اطلاعات ملی ہے کہ پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد آواران کے علاقے گیشکور پہنچ گئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے ساتھ موٹر سائیکلوں سمیت کئی اونٹ اور گدے بھی ہیں مزید اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج گیشکور سے حیکان کور کی جانب روانہ ہوئی ہے جہاں جاریت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حسان کمرانی اور حزباللہ کمرانی کی جبری گمشدوگی کو ایک سال کارسہ مکمل ہونے پر کوئیٹا پریز کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی احتجاجی مظاہرے میں شریک خواتین بچوں اور طلبہ و طالبات نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر حسان کمرانی اور حزباللہ کمرانی کی بازیابی سمیت بلوچستان میں جبری گمشدوگیوں کے خلاف نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے لاپتہ حسان کمرانی کی ہمشیرہ حسیبہ بلوچ نے کہا کہ شاید کچھ لوگ پہلی بار میری آواز سن رہے ہیں لیکن کوئٹے کی سڑکیں مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں گزشتہ ایک سال سے ان سڑکوں پر انصاف مانگتے پھر رہی ہوں حسینہ کمرانی نے کہا کہ میں ایک سال سے انصاف کی تلاش میں ہوں مجھے بند کمروں میں تسلیعیں دی جاتی ہیں خاموش رہنے کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بولو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ یہ جد و جہد مجھے کہاں تک لے جائے گی لیکن آپ سب ہماری آواز میں آواز ملائیں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ اگر لاپتہ افراد ریاستی آئین کے مجرم ہیں تو ریاست اپنے آئین کا لاج رکھتے ہوئے ان کو اپنے عدالتوں میں پیش کرے اور اگر مجرم قرار پائے تو ان کو سزا دے لیکن ریاست کے پاس کوئی جواز نہیں کہ سالوں تک لوگوں کو لاپتہ کر کے خاندان کو عذیت میں ڈال دے چھے سال قبل قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار ہونے والا طالب علم بازیاب ہوا ہے بازیاب ہونے والے طالب علم کی شناخت رفیق عمر کے نام سے ہوئی ہے ریڈیو ضرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق رفیق عمر کو چھے سال قبل پانچ فروریت دو ہزار پندرہ کو ہے رفیق عمر اور اسرار بلوچ دونوں کیج کے رہائشی ہیں اور تعلیم کے سلسلے میں کوئٹا گئے تھے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈووکیٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ پڑوسی ممالک اور عالمی برادری کے لیے مناسب وقت ہے کہ وہ بلوچ جد و جہد آزادی کی مدد کرے کیونکہ بلوچ بلوچ ستان کی آزادی یقینی طور پر پاکستان کی تذویراتی اہمیت فوجی طاقت مذہبی و فرقہ واران دہشت گردی اور انتہا سندھ کے دارالحکومت کراچی میں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار دو سو چوبیس دن مکمل ہو گئے اس موقع پر کراچی سے جبری طور پر لاپتہ سلطان سید کی ہمشیرہ نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سلطان سید کے گمشدگی کی تفصیلات وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کو فراہم کی سلطان سید کی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ گل محمد لین لیاری کے رہائیٹی سلطان سید کو تیس جنوری دو ہزار اکیس کو پاکستانی رینجرز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہل کاروں نے ان کے گھر سے حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد سے اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل رہی ہے لوہہکی نے کہا کہ سلطان سید کے جبری گمشدگی کی ایف ایر درج کرنے کلاکوٹ پولیس اسٹیشن گئے لیکن حکام ایف ایر درج کرنے سے انکار کیا ہے دوسری طرف آٹھ سال سے لا پتہ مسلم ولد حاجی یاکوب کی ہمشیرہ نے اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے اور ہم گزشتہ آٹھ سالوں سے عذیت سے دو چار ہیں مسلم ولد حاجی یاکوب سکن مند آٹھ سال قبل دوہزار تیرہ میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بازیاب کر کے ہمیں انصاف دیا جائے اگر میرا بھائی ریاست کا مجرم ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر سزا دی جائے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیر میں نظیر بلوچ اور دیگر نے بی ایس او کے مرکزی کابینہ تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا مارچ میں بی ایس او کے کانسل سیشن میں نئی کابینہ تشکیل دی جائے گی مرکزی کانسل کے لیے جہانگیر بلوچ اور دیگر کی سربراہی میں آرگنائزنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے نظیر بلوچ کے مطابق نو فروری کو ہونے والے سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں انیس بیس اور اکیس مارچ کو بنا میں شہید چیرمن منظور بلوچ شہید حیات بلوچ اور بیاد اتاشات بلوچ کوئیٹر شال میں کانسل سیشن مناقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بلوچ ہائی کور کے ایک اعلامیہ میں چیف جسٹس بلوچ ہائی کور جناب جسٹس جمال خان مندخل کی ہدایت پر بلوچ بھر کے تمام زلی عدالتوں میں ہفتے کے دن کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے جبکہ نئے اوقات کار کے مطابق عدالتیں پیرتہ جمعیرات اور ہفتہ صبح آٹھ بجے سے سپیر تین بجے تک اور جمعی کو صبح آٹھ بجے تا دوپیر ایک بجے تک فرائز انجام دیتی رہیں گی نئے اوقات کار یکم مارش دو ہزار اکی سے نافذ العمل ہوں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ستائیس فروری کو ہے اس حوالے سے پی ڈیم کی ظلی قیادت نے کہا ہے کہ پاکستان میں سینٹ انتخابات میں مرکزی قیادت کی مصروفیات سمیت دیگر کچھ ناغذیر وجوہات کی بنا پر جلسہ کیا گیا ہے جبکہ نئی تعریف کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے یہ تھی بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی پائز ایسا نے عدالت کے ریجسٹرار کے نام ایک قط لکھ کر ان سے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ ترقیاتی پنس کیس میں چیپ جسٹس کا تحریر کردہ پیسلہ انہیں دکھائے بغیر میڈیا کو کس کے حکم پر اور کیوں جاری کیا گیا ہے جسٹس قاضی پائز ایسا نے اپنے قط میں پانچ سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے ریجسٹرار کے نام لکھے گئے قط میں لکھا کے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ گیارہ پروری کو ایک حکم نام وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹ ایرینز کو پنس جاری کرنے سے متعلق مقدمے میں آرڈر میڈیا کو جاری کر دیا گیا افغانستان میں مشرقی اور جنوبی صوبوں میں اونے والے بم دماکوں میں ایک سیکیورٹی افسر سمیت چار ہلکار حلاق جب چار مقامی پولیس ہلکار ہلاق ہوئے دوسری طرف جنوبی صوبہ کندار کی پولیس ترجمان نے قبر دی ہے کہ ایک پوجی گاڑی میں نصف دماکہ کیز معاد کے ذریعے پولیس ٹوکی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں سات پولیس ہلکار زکمی ہوئے اس کے علاوہ صوبہ ننگر آر کے دارال حکومت جلال آباد میں سڑک کنار نصف بم دماکے میں تین شہری زکمی ہوئے ہیں جبکہ افغان وزارت داکلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کی رات کندار میں کی جانے والی ایک کاروائی میں 18 تالوان جنگ جو حلاق اور نو کو زکمی کیا گیا افغان کے صوبہ رات میں گیس ٹینکر دماکے سے پٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں باری نقصان ہوا ہے رات کے گورنر کے ترجمان کے مطابق گیس ٹینکر میں دماکے سے لگنے والی آگ سے سو سے زائد ٹینکر تباہ ہو گئے اور ساٹھ اپراد زکمی کے ٹرائل کے لیے تیران اور بغداد میں الگ الگ قصوصی عدالتیں قائم کی ہیں عراق میں ایرانی سپیر ایرج مسجدی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق کے دارل حکومت بغداد اور تیران میں الگ الگ ٹرائل کورٹ تشکیل دی گئی ہیں جو القدس ملیشیا کے سربرا کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراق کے الاشد ملیشیا کے نائب صدر ابو میدی کے قتل میں ملووث اناثر کے قلاب تحقیقات کریں گی سعودی عرب میں پولیس نے جرائم پیشہ اناثر کے قلاب تازہ کریک ڈاؤن میں تین پاکستانی سمیت کئی اپراد کو گریبتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تلاشی کے دوران تین مقامی اور ایک سودانی ملزم کو جالی کرنسی کے کاروبار کے الزام میں گریبتار کر کے ان کے قبضے سے ایک لاکھ ترالیس آزار جالی ریال بھی برامت کیا گیا سعودی عرب کے سیکورٹی نے مزید کہا کہ تین سعودی باشندوں کو ایک مقامی شہری سے رقم اور موبائل پون چین نے کے الزام میں گریبتار کیا ہے اس کے علاوہ تین پاکستانیوں کو بینک کی ایٹی ایم کو توڑ کر رقم نکالنے کی کوشش پر گریبتار کیا گیا سومالیہ کے دارال حکومت موگا دیشوں میں الشباب کی جانب سے کیے گئے کار بم دماکے میں کم اس کم تین اپراد ہلاک اور آٹھ زکمی ہوئے اس حوالے سے ایک مقامی سیکورٹی مائر عبدرامان محمد نے قبر رسان ایجنسی اے ایپ پی کو بتایا کہ دماکے سے چند کلومیٹر قبل پولیس کو گاڑی پر شبا ہوا جس کے بعد گاڑی کا پیچھا شروع کیا گیا پیچھا کرنے پر کتکش بمبار نے گاڑی کو دماکے سے تباہ کیا جس سے ہلاکتے ہوئیں دوسری طرف امریکہ کے شہر نیویارک میں میٹرو ٹرین میں چاکو عملہ کے نتیجے میں دو اپراد ہلاک اور دو زکمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق چند گھنٹوں کے اندر ایک ہی میٹرو ٹرین میں کیے گئے یہ عملے ایک ہی شخص کی طرف سے کیے گئے ہیں مقامی اککام نے شہر میں میٹرو سسٹم کی سیکیورٹی کے لیے 500 اضافی پولیس ایل کار متین کر دیے ہیں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کو اسی سال 6 جنوری کو کیپٹل ال پر انگامہ آرائی اور اجوم کو بغاوت پر اکسانے کے الزام پر محاکزے کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے امریکی سینٹ ان پر الزامات ثابت کرنے اور ان کے قلاب محاکزے کی کاروائی کرنے میں دو تائی اکسریت آصل کرنے میں ناکام رہی ہے امریکی ایوان نمائندگان میں سات ریپبلکن سینٹر سمیت ستاون سینٹر نے انہیں سزا دینے کے حق میں اوٹ دیا جبکہ ترالیس سینٹر نے اس کے قلاب اوٹ ڈالا صدر ٹرمپ کو کی جمہوریت کے کمزور ہونے کی نشانی ہے سودان میں پولیس نے سابق معذول صدر عمر البشیر کی جماعت کے تیس سرکردہ رینماوں کو گرپتر کیا ہے سودان کے پریسیکیوٹر جنرل نے عمر البشیر کے ساتھیوں کے قلاب انستاد دیشت گردی قانون اور منی لانڈرنگ کی روکتام سے متعلق قوانین کے مطابق کاروائی شروع کی ہے ان پر دستوری نظام کے قلاب بغاوت کرنے اور ریاست کے قلاب جنگ چیڑنے جیسے دیگر سنگین الزامات بھی آیت کیے گئے ہیں اکبر سودان ٹرائبون کے مطابق عدالت نے عمر بشیر کے چپن قریبی ساتھیوں اور ان کی کلادم جماعت کے سرکردہ ارکان کو عراست میں لینے اور ان سے تبتیش کے اقامات دیئے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوج کو اجازت دیجئے اور سنتے رہیے ریڈیو زرمبش اردو کو بلیٹن